تین مئی سے چار دھام یاترہ شروع ہو رہی ہے اور اس کے مدے نظر زلہ پرشاسن تیاریوں میں پوری طرح سے مستہدی سے جھٹا ہوا ہے زلہ پرشاسن کے نردیش پر بیاروں نے ناغڑی جلدھار گاؤں کے نزدیک بھو اسخلن زون کی مرمت کا کارے شروع کر دیا ہے جس کے چلتے ناغڑی جلدھار گاؤں کے نزدیک بھو اسخلن زون کی مرمت کا کارے شروع ہو گیا ہے ناغڑی جلدھار گاؤں کے نزدیک رشکیش چمبہ ہائیوے پر رات نو بجے سے صبح چھ بجے تک واہنوں کا آواغمن پوری طرح بند رہے گا رات کے سمیں ناغڑی جلدھار گاؤں کے نزدیک پہاڑی پر کٹنگ کا کارے ہو گا تاکہ چار دھام یاترہ کے دوران ناغڑی میں بھو اسخلن زون مسیبت کا سبب نہ بنے وہیں اس معاملے میں ٹیہری کے ڈی ایم اور ایس ایس پی کا کہنا ہے کہ اس عوضی میں کسی بھی واہن کو رات کے سمیں چمبہ سے رشکیش اور رشکیش سے چمبہ آنے کی عنومتی نہیں دی جائے گی اور دن کے سمیں یاتایات سامان روپ سے چلتا رہے گا ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ ناغڑی جلدھار گاؤں کے پاس ہائیوے پر پہاڑوں سے لمبے سمیں سے بھو اسخلن ہو رہا ہے اور اس کے چلتے اگتستان پر اکثر یاتایات بادیت ہو جاتا ہے کئی بار ملبا اور پتھر واہنوں کے اوپر بھی گرتے رہتے ہیں جس کے تہری ایس ایس پی نے اسخلنے پولیس کو ہائیوے پر گزرنے والے واہنوں کے استحتی پر نظر بنائے رکھنے کو کہا ہے اور ساتھ ہی لوگوں سے وشیش پر استحتی میں مدد کے لیے پولیس سے سمپر کرنے کو بھی کہا ہے تاکہ اتی آوشک واہنوں کا آواغمن ہو سکے اچھا یہ کہاں پہ آپ کام کریں جردہر میں اچھا یہ جو پوینٹ ہے بند کیوں آئی ہے یہ سرلنگی آئی سی اچھا یہ بند کب بند رہتا ہے کب کھلتا ہے نو بج رات کو بند ہوتا ہے صبح تھے بجے کھلتا ہے تو کیوں ایسا کیوں ہو رہا ہے یہ سلائیڈ آئی ہے اچھا اچھا تو دن میں کھل جاتا ہے رات کو بند رہتا ہے جی